آج ہم آپ کو دوہزار چوبیس کی دنیا کی ساتھ سب سے زیادہ محفوظ ترین شخصیات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں پہلے نمبر پر نہ تو امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہیں اور نہ ہی پہلا نمبر ملکہ برطانیہ کا ہے تو آخر ہے کون پہلے نمبر پر جو دوہزار چوبیس کا دنیا کا محفوظ ترین انسان ہے آئیے دیکھتے ہیں نمبر ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان شہزادہ محمد بن سلمان دوہزار چوبیس کی موسٹ سیکیورڈ پرسنز لسٹ میں ساتھوے نمبر پر آ چکے ہیں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کی سب سے طاقتور سیاسی اور معاشی حکومت چلا رہے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کی فیملی دنیا کی سب سے طاقتور اور امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتی ہیں جب سے شہزادہ محمد بن سلمان پر صحافی جمال کشوگی کے قتل کا الزام لگا ہے تب سے محمد بن سلمان کے بین القوامی دشمنوں میں اضافہ ہو گیا ہے شہزادے کی سیکیورٹی میں ایک ہزار لوگ تائینات ہیں جن میں نہ صرف فوجی اہلکار ہیں بلکہ ایک جدید سائبر سیکیورٹی ٹیم بھی موجود ہے اس کے علاوہ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید آٹھ سو لوگ اپنی سیکیورٹی ٹیم میں شامل کیے ہیں جو سال دو ہزار انیس میں شامل ہوئے تھے پچھلے چار سالوں میں شہزادے کی سیکیورٹی پر پانچ بلین ڈولر کا خرچہ ہو چکا ہے نمبر سیکس کوئن الیزابیت کوئن الیزابیت دو ہزار چوبیس کی موسٹ سیکیورڈ پرسنز کی لسٹ میں چھٹے نمبر پر آ چکی ہیں شاہی رتبہ رکھنے میں عوام کے ساتھ ملنا جلنا بھی شامل ہے لیکن ایسے معاملوں میں سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر آج کل کی دنیا میں کوئن الیزابیت جب بھی عوام کے سامنے جاتی ہیں تو ان کی ایک سیکیورٹی ٹیم سیکرٹ طور پر پہلے ہی سے اس جگہ کا معاینہ کرتی ہے اور ملکہ کے وہاں آنے سے کئی گھنٹے قبل ہی اس جگہ کو ہر طرح سے سیکیور کر لیا جاتا ہے جس میں کسی ناخشگوار واقعے کی صورت میں ایکزٹ پلین پہلے سے ہی بنا لیا جاتا ہے اس کے علاوہ ملکہ کی سیکیورٹی میں کوئن کے اپنے گارڈز بھی موجود ہوتے ہیں جن کا ٹاسک صرف اور صرف ملکہ برطانیہ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ملکہ برطانیہ جہاں بھی سفر کرتی ہیں ان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈز بھی موجود ہوتے ہیں اور ملکہ کی گارڈے کے اردگرد سکوٹلینڈ یارڈ پولیس کا ایک سکوارڈ ہوتا ہے اس پروٹوکول میں سب سے آگے موٹر سائیکل سوار اہلکار تائینات ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ روڈ کلیر کرواتے جائیں حتیٰ کہ پرنس جارج کو بھی سکول چھوڑنے پورا پولیس کار جاتا ہے چائنہ کے صدر شی جن پنگ موسٹ سیکیورڈ پرسنز کی لسٹ میں پانچوے نمبر پر آ چکے ہیں شی جن پنگ اور کمیونسٹ پارٹی کے دیگر عہدے داروں کو ایک ایلیٹ گارڈ ٹیم تحفظ فراہم کرتی ہے جسے سینٹرل سیکیورٹی بیورو کہا جاتا ہے جو آج تک ایک بدنامے زمانہ خفیہ ادارہ ہے شی جن پنگ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل کی کوششیں کرنے والے شخص ہیں اس حقیقت کے باوجود کہ اس کے بارے میں کوئی سرکاری آداد و شمار موجود نہیں ہے یہ غیر متوقع نہیں ہے کیونکہ چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا اور مظلوم ملک ہے اس کا مطلب ہے کہ چینی صدر کو ہر وقت بڑی تعداد میں بوڈی گارڈز خطروں سے محفوظ رکھتے ہیں اور آج کل یہ خفیہ سیکیورٹی کور آلہ چینی صدر کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیلی کوپٹرز برونز کے ساتھ ساتھ فوجیوں کی سائبر سیکیورٹی ٹیم بھی چینی صدر کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے نمبر فور پاپ فرانسیز پاپ فرانسیز موسٹ سیکیورڈ پرسنز دوہزار چوبیس کی لسٹ میں نمبر فور پر آ چکے ہیں پاپ جن کو دنیا بھر کے کیتھولک چرچ کا ہیڈ بھی کہا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی پرسنل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کسی قدیم زمانے کے جنگ جو سپاہی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک آلہ ترین ملٹری فورس ہے جو سب سے بہترین سویس سولجرز میں سے چن کر بنائی جاتی ہے اس ایلیٹ فورس کے لیے پاپ کی سیکیورٹی کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ پاپ فرانسیز جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لوگ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور خاص طور پہ اپنے بچے پاپ کے قریب کرتے ہیں ایلیٹ فورس کو کسی بھی شخص سے بد اخلاقی سے پیش آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پاپ کو لوگوں سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے ایلیٹ فورس کو یہ سب چیزیں نظر میں رکھتے ہوئے بھی پاپ کی سیکیورٹی انجام دینی ہوتی ہے نمبر تھری کم جونگ ان کم جونگ ان موسٹ سیکیورڈ پرسنز دوہزار چوبیس کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر براج مان ہیں کم جونگ نورتھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک انتہائی متنازہ سیاستدان بھی ان کی جارہانہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں کوئی کونسیپٹ ہی نہیں ہے ان کو اپنے خلاف بات کرنا ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگتا کم جونگ ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو لائٹلی لیا جائے دسمبر دوہزار تیرہ میں کم جونگ نے اپنے سگے چچا کو بد دیانتی کے کیس میں پھانسی چڑھا دیا تھا اس کے علاوہ ان پر اپنے ہی بھائی کا قتل کروانے کا الزام بھی ہے دوہزار ستارہ میں نورتھ کوریا حکومت کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یونائٹڈ سٹیٹس کی ایجنسی سی آئی اے اور ساؤتھ کورین سیکیورٹی ایجنسی نے مل کر پریزیڈنٹ کم جونگ کو مروانے کا پلین بنایا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کو پہلے سے بھی محفوظ بنا دیا گیا نوے ہزار فوجی کہیں بھی کسی بھی وقت پریزیڈنٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی ٹیم میں آلہ ترین ٹرینڈ شدہ مارشل آرٹ آرٹسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو کم جونگ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں ان گارڈز کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان گارڈز کا قد پریزیڈنٹ کے قد سے بڑا نہیں ہونا چاہیے جو ہے پانچ فٹ پانچ انچ جب بھی پریزیڈنٹ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو یہ گارڈز کا ٹولا پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آتا ہے اور ان کی گاڑی کے ارد گرد بھاگنا شروع کر دیتا ہے جب بھی پریزیڈنٹ کہیں ہوای سفر پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو ہوای جہاز جاتے ہیں اور پائلٹ تک کو یہ علم نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کس جہاز میں سفر کر رہے ہیں نمبر ٹو پریزیڈنٹ آف یونائٹی سٹیٹس ڈونال ٹرمپ موسٹ سکیورڈ پرسنز دو ہزار چوبیس کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں ڈونال ٹرمپ کی پولیٹکس پر اگر نظر دڑائیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈونال ٹرمپ نے اپنے کافی دشمن پیدا کر دیے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی حفاظت کو پہلے سے بھی زیادہ خطرہ ہے ٹرمپ کی سکیورٹی کے لیے ایک الگ آرمی ہے جس میں ایک ہزار آفیسرز بڑھتی ہیں پریزیڈنٹ کے پروٹوکول میں ایک کوئک رسپونس ٹیم ہے ایک سیلڈ کیبن ہے اور ایک یونٹ ہے جو نیوکلئر یا کیمیکل ویپن سے ٹرمپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرمپ کے پروٹوکول میں ایک میرین ون ہیلی کورپٹر بھی ہے یہ پوری آرمی ٹرمپ کو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہتی ہے اس کے علاوہ ٹرمپ جس جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ درین جہاز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ صدر اوباما کی سیکیورٹی پر خرچے سے بھی تین گناہ زیادہ ہے حال ہی میں ٹرمپ کی صرف ایک گاڑی پر سولہ ملین ڈولر کا خرچہ آیا ہے جس میں بلٹ پروف گلاس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی خون سپلائی ایمرجنسی آکسیجن سپلائی اور وہ تمام چیزیں میسر ہیں جو ایک جدید ہسپٹل میں ہوتی ہیں نمبر ون ریشن پریزیڈنٹ ولادی میر پیوٹن ولادی میر پیوٹن موسٹ سیکیورڈ پرسنز دوہزار چوبیس کی لسٹ میں نمبر ون پر آتے ہیں سیاست میں آنے سے قبل ولادی میر پیوٹن کئی سالوں تک ریشن فیڈرل سیکیورٹی سرویس کے لیے کام کرتے تھے پیوٹن ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بہت زیادہ دشمن ہیں ان کی سیکیورٹی میں تین ہزار پلین کلوتھ آفیسرز جو کہیں بھی کسی بھی وقت پیوٹن کو سیکیورٹی دینے اچھی طرح سے سکین کیا جاتا ہے اور صدر کی سیکیورٹی کو ہر قیمت پہ ممکن بنا دیا جاتا ہے ان تین ہزار آفیسرز کی آرمی کے پاس بکتر بند گاڑیاں ڈرونز اور ایک خفیہ ٹیم ہے جو پیوٹن کے خلاف کسی بھی حملے کی خبر پہلے سے نکل با کر رکھتی ہے پیوٹن کی سیکیورٹی ٹیم کے یہ گارڈز کوئی چھوٹے موٹے گارڈز نہیں ہیں ایک ایک گارڈ کو لاکھوں ڈالر کی تنخواہ دی جاتی ہے اور سب کو بڑی بڑی پراپرڈیز اور لگشری گارڈیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں صدر پیوٹن نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو اتنا زیادہ نوازہ ہے کہ کوئی بھی ان کو رشوت دے کے بھی پیوٹن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ صدر پیوٹن دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ درین انسان ہے ہمارے چینل سیفی ایکس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں